امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ سے کامیابی حاصل ہوگی وہ پنتالیس میں امریکہ کے صدر تھے اور آج سنتالیس میں امریکہ کے صدر منقب ہوگئے تو سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر پاکستان میں عام طور پر پہلے سب سے کیمپینز جو چلتی ہیں وہ کوئی میم کی شکل میں چلتی ہیں تو انہوں نے کہا وہ فارم پنتالیس والے بھی صدر تھے اور فارم سنتالیس والے بھی صدر بن گئے لیکن یہ فارم پنتالیس اور سنتالیس والے صدر کا پاکستانی سیاست کے اوپر اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کیا اثر ہوگا اس کے اوپر شاید پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی لہدہ لہدہ توقعات ہے روایتی طور پر جو یہ سیاسی جماعت ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ریپبلیکنز یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا طرز سیاست طرح تھوڑا سا مختلف ہے ریپبلیکنز وار کی طرف زیادہ جاتے ہیں لیکن یہ کافی انٹی وار ہے یہ پوری انہوں نے جو کیمپین تھی یہ جنگ مخالف بیانیہ کی اوپر ہی لڑی اب وہ یوکرین کی وار پہ کیا اس کا اثر ہوگا میڈلیز کی سیچوئیشن پہ کیا ہوگا یہ بھی آئندہ آنے والے دن تیہ کریں گے لیکن پاکستانی سیاست کے اندر پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی ان کی شاید توقعات ان سے کچھ اور ہوں گی لیکن عمران خان کی جماعت کی توقعات پبلیکلی انانسڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن تھا ماضی میں اور اسی کی بنا کے اوپر ان کی جیل سے رہائی کے اندر ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالے گی اور ان کی جیل سے رہائی ممکن ہو جائے گی یہ بھی خیال رہی ہے پتہ نہیں کیونکہ امریکیہ کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات فارم پالیسی اوبجیکٹیز جو ان کے فارم پالیسی گولز ہیں ان کے اس کو اچیف کرنے کی خاطر وہ مختلف ریاستوں سے رکھتے ہیں وہاں دوستیاں یاریاں کم نبھائی جاتی ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیسے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو لے کر آگے چلیں گے یہ آئندہ آنے والے دن تاہ کریں گے کہ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکہ ہیں ان سے اس ایشو کے اوپر سوال و جواب پروڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں خورم دستگیر خان پی ایم ایل این کے سینر رہنمہ ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور حافظ حمدللہ صاحب جے یو آئی سے تینوں کو خوش آمدید کہوں گا اعزاد چودری صاحب پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ ہیں اعزاد صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا پہلے آپ ہی اس کے اوپر ارشاد فرما دیجئے ٹرمپ کا جیتنا کیا امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اندر کوئی نئی سمت کا تیعین ہوگا یا جو ایک ان کی افغانستان سے ویڈرول کے بعد جو ہمارے تعلقات کی نویت ہے اسی کی کنٹینویشن ہوگی بلکل آپ کا جو ابتدائیہ ہے اور جو بھی آپ نے فرمایا ہے بلکل درست ہے ایسا ہی ہوگا وہاں اپنے محابدات دیکھے جاتے ہیں دوستیاں یاریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں دو طرح کا ان کا مفاد ہے ایک تو یہ ہے کہ خارجی محاذ پر بلکل آپ نے صحیح کہا افغانستان کے بعد سے ان کی دیوچسپی پاکستان میں کم ہوگی ریپبلکن ہو یا ڈیموکلیٹس ہو دوسرا یہ ہے کہ چین کے حوالے سے دونوں میں کنسنسس تھا کہ وہ ایک سٹریٹیجک پارٹنر ہے اور پاکستان کو وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں اور ہندوستان ان کا پریفرٹ پارٹنر ہے یہ حقیقت تبدیل ہونے والی نہیں ہے تو خارجہ پالیسی کے لحاظ سے پاکستان کی اہمیت مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اگر کسی ملک کی ریلونس نہ ہو تو اس کے ملک کے اندر وہ کیوں انٹرفیئر کریں گے پہلی بات دوسرا ہے داخلہ محاذ پہ چلے جس طرح پچھلی مرتبہ کانگریسمن کوئی ساٹھ کے قریب انہوں نے خط لکھ دیا بائیڈن صاحب نے کچھ نہیں کیا کیا اس دبا بھی جانلڈ ٹرمپ بھی وہی کریں گے جو بائیڈن نے کیا مجھے لگتا ہے یہی کریں گے وہ ہر جو صدر آتا ہے وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے ایک گمان تھا کہ ریپبلکنز پاکستان کے ساتھ بڑا فائدہ کرتے ہیں جنگیں کرتے ہیں بھئی یہ تو جنگ نہیں کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہوا کہ ریپبلکن صدور نے ہی پاکستان پہ سینکشنز بھی لگائی ہیں پریسل ریمنٹ میں جب لگی تھی انیس سو نبے میں تو ایسا میرے خیال میں ہمیں کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے امریکہ اپنی حقیقت پسندانہ فارن پالیسی چلاتا ہے اس میں پاکستان اس وقت جو ہے میرے خیال میں ان کے لیے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے تو اسی طرح چلے گا کوئی گرم جوشی یوکرین اور میڈلیس میں ٹرمپ کے آنے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ پیوٹن کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنی کیمپین کے اندر بھی بڑی اہمیت دیتے تھے پوری دنیا کے لیے شاید ایک نیا رخت متعین کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ اور اثر انداز ہوں اور جنگ بندی کی طرف لے جائیں لیکن کیا امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو شاید یہ چیز ناغوار گزرے وہ خاموش ہو کے پیچھے بیٹھ کے دیکھے گی یا صدر کے راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گی دیکھیں یہاں پہ بہت سارے کیا سارائی کی جا رہی تھی کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ وہ اس کو طاقت میں نہیں آنے دیں گے وہ اتنی واضح برتری کے ساتھ طاقت میں آئے دیکھیں یہ نہیں ہوتا وہاں پہ ٹرمپ صاحب کی ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ دور باندھ کی جنگیں نہیں کرنا چاہتے یہ بار بار وہ کہہ چکے ہیں پہلے بھی کہا تھا انہوں نے اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں تو اس لیے یقیناً میرے خیال میں وہ اپنی جو انداد ہے یوکرین کی وہ کم کریں گے ان کو فورس کر دیں گے کہ آپ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کریں اور اس طرف جائے گا گازہ میں جو جنگ ہے البتہ وہاں پہ زیادہ مشکل سوال ہے کیونکہ یہ جو امریکہ اسرائیل کے ساتھ جو ان کی حمایت ہے وہ تقریباً اتنی ہی مضبوط ہے جتنی بائیڈن کی تھی تو اس لیے اس کو مجبور کرنا میرے خیال میں ان کے لیے باوجود اس کے کہ وہ ان کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں تھوڑا مشکل ہوگا اور یہ تو کھولے عام وہ کہہ چکے ہیں کہ پلیس فنش دی جاب یعنی بلکہ پلیس بھی نہیں کہا فنش دی جاب جس کا مطلب ہے کہ آپ یہ دونوں جو جن کو وہ ایران کی پروکسیز کہتے ہیں حماس کو یا حضب اللہ اس کو ختم کریں پہلے اور ایران کو بھی کمزور کریں تو میں سمجھتا ہوں اصل ان کا مشکل یوکرین پہ نہیں ہے اصل مشکل سوال ان کا اس پہ ہے کیونکہ ایک طرف وہ جنگ بند کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی اسلا وسلا وہاں نہیں لگانا چاہتے ہیں ان کا سارا فوکس انسائیڈ ہے وہ اپنے ریسورسز باہر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں نہ اپنے لائنسز کی طرف نہ اپنے الائز کی طرف وہ اپنے ملک کے اندر فوکس کرنا چاہتے ہیں بڑی ہائی پرائیٹی ہے ان کی ٹیریفز کی ٹریڈ پروٹیکشنزم کی اس میں کانٹے دار سوال ہے کہ وہ کیا ادھر کر سکیں گے ان پہ زور ڈالیں گے لیکن ڈالیں گے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو یہ کہیں گے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی بڑا ہائی سپیرٹس میں واپس آئے تھے امریکہ سے کہ بس جیسے ہم نے کشمیر فتح کر لیا اور امران خان کو ورڈ کپ کے فاتح کے طور پر ایڈ پورٹ پر ویلکم کیا گیا تھا اس کے چند ہی ہفتے کے بعد پانچ اگس دوہزار انیس کا واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے کشمیر کی خصوصی احسیت ختم کر دی تھی اور ہمارے فورن آفیس کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ فولی اویر تھی اس سے پہلے دفتر خاجہ میں اس پر میٹنگ ہوئی تھی میں نے انٹرویو کیوں میں ریکارڈیڈ ہے چاہے پی ٹی آئی جتنا بھی ڈینائل کرے اس وقت کے فورن پالیسی کمیٹی کے جو ہیڈ تھے ان کے بھی انٹرویو کیوں میں اب یہ ایشو ایسا ہے کہ جو آج بھی ہمارے لئے فورن پالیسی کا ایک سینٹر پیس ہے ہمارے لئے کیا مودی کے ساتھ جو ٹرمپ کے تعلقات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کشمیر کے اوپر کوئی پیش رفت دیکھیں گے یا سارا کچھ سرد خانے میں چلا جائے گا جی میں نہیں دیکھتا پیش رفت وہ والی کم از کم امریکہ کی طرف سے پہلے بھی کبھی دباؤ نہیں آئے دیکھیں ہم نے بہت بار امیدیں لگائی ہم نے چار جولائی 1999 کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس سے ہم نے صدر کلنٹن کے ساتھ امیدیں لگائی پھر ہم نے باراک اوباما نے کہا کہ میرے سے بہتر پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا پاکستان کے لئے پھر ہم نے اس سے امیدیں لگائی اور اب ڈانلڈ جب مجھے یاد ہے جب یہ پاور میں آئے تھے تو اس وقت یہاں پہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو کسی نے نواز شریف کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا ہاں فینٹاسٹک لیڈر آف ای فینٹاسٹک کنٹری لیکن وہ کہتے رہتے ہیں یہ باتیں لیکن فالو تھروں نہیں کرتے ہیں یہی چیز انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھی جب وہ وزیراعظم تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کسی بھی شخصیت سے اتنا زیادہ متاثر ہوتے وہ تو اپنے علاوہ کسی اور شخصیت سے متاثر ہی نہیں ہوتے تو وہ صرف اپنے مفاد دیکھیں گے اگر ان کو ان کے ووٹر بینک کو ووٹ بینک کو یا امریکہ کے بالعموم مفاد میں ہوگا تو وہ پاکستان کے ساتھ کوئی روابط رکھیں گے اور پاکستان کے اندر جو داخلی معاملات ہیں اس میں آئیں گے ورنہ وہ بالکل نہیں آئیں گے عزائز صاحب بہت شکریہ